آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کہا ہے وہ مدہ ہے کہ آخر کار بابا رام دیو اور ان کے ساتھی اپنی بات سے مکر گئے پچھلے دنوں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بابا رام دیو اور ان کے ساتھی آچارہ بالا کرشنن کی کمپنی پتنجلی آئیرو وید نے کورونا کی دوائی ڈھونڈ لی ہے اس دوائی کو لے کر کے دیش بھر کی گودی میڈیا اس کا کیمپین کرنے میں لگیا کورونیل نام اس کا رکھا گیا تھا کہ اسے پینے سے باقاعدہ اس کے دعوے کیے گئے تھے کہ کورونیل کا استعمال کرنے سے دو سو اسی لوگوں پر اس کا ٹرائل کیا گیا ہے جس میں سے تین دن کے اندر سکسٹی نائن پرسنٹ لوگ ٹھیک ہو گئے تھے انتر پرتیشت لوگ جبکہ ایک ہفتے کے اندر ہنڈڈ پرسنٹ لوگ ٹھیک ہو گئے تھے جو کام دنیا بھر کے سائنٹسٹ نہیں کر پائے تھے وہ کام بابا رام دیو نے کر کے دکھا دیا تھا لوگوں کو لگا تھا کہ شاید واقعی میں کیا ایسا ہوا ہے لیکن اس کو لے کر کے ترنت ہی آیوش وانترالہ نے اس دوائی پر روک لگا دی اور پر چار پرسار پر بھی روک لگا دی کہ آپ کورونا کے نام سے اس دوائی کو نہیں بیچ سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی تقنیق استعمال کی ہے کہاں پر پریوک کیے گئے ہیں کس جگہ پر پریوک کیے گئے ہیں کن لوگوں پر یہ پریوک کیے گئے ہیں یہ ساری جب جواد جواب مانگے گئے تو اب سمبیت اب جو ہے جو آپ کے آچارے بالا کرشنن ہیں جو پتانجلی کے مالک ہیں بابا رام دیو کے ساتھی ہیں وہ اپنی بات سے مو کر گئے پتانجلی آئروید کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی کورونا کی دوائی بنائی ہی نہیں تھی ہم نے تو ایمینیٹی بوسٹر کے نام پر جو ہے وہ لائسنس لیا تھا ایمینیٹی بوسٹر مطلب کہ آپ کے اندر جو ایمینیٹی ہوتی ہے اس کو بڑھانے کی یہ دوائی تھی جس میں انہوں نے ساتھ میں بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کی صرف لائسنسیز کا نہیں لیا بلکہ ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم ایمینیٹی بوسٹر بنا رہے ہیں اور ہم نے اس میں گلوئے اشوگندہ اور تلسی کا کمپوزیشن تیار کیا تھا اس کو ملا کر کے ایک مکچر بنایا تھا جس سے ایمینیٹی آپ کی بڑھے گی اور آپ کورونا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی اتنا سفید جھونٹ بھی بول سکتا ہے جس طرح کے دعوے دیش بھر کی میڈیا میں دیکھنے کو مل رہے تھے جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے کہ کورونا کو اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ پتانجلی کی کورونار ٹھیک کر سکتی ہے لیکن جیسے ہی آپ پتا چلا کہ اس کا نہ تو کوئی پریوگ ہوا ہے نہ کسی پر واقعی میں پریوگ کیے گئے ہیں نہ کوئی اس سے ابھی تک ٹھیک ہوا ہے اور اب تو باقاعدہ پتانجلی کے مالی کی بھی خود باچارہ بالا کرشن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کورونا کی دوائی بنائی نہیں ہے یہ تو ایمینیٹی بوسٹر ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ کی ایمینیٹی اچھی ہوگی تو آپ پہ کورونا کا اثر نہیں ہوگا پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کون سے لوگ تھے وہ جن کو ٹھیک کیا تھا بابا رام دے انہیں اپنی اس دوائی سے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کل ملاکر کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے صرف دھندہ ہے پتانجلی کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں ایک دھرم سے جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے ایک جتہ آئیورویج سے جوڑنے کی سمبھاؤں بھاوناوں سے جوڑنے کی اس کو کوشش کی جاری ہے اس لیے ایک دھندہ بنا کر اس کو بیچے جارہا تھا لیکن اب جب سائنس کی مار پڑی اس پہ آیوش منترال لے کی پھٹکار پڑی تو اب سامنے آگے ہی سب چیزیں اور کہنے لگے کہ یہ کورونا کی دوائی نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک ایمیونیٹی بوسٹر ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے دعویٰ کو صحیح مانا جائے کہ جو دو سو اسی لوگ ٹھیک ہوئے تھے ہنڈیٹ پرسنٹ اسے کھا کر کے یا پھر اب کی بات کو صحیح مانا جائے کہ یہ کورونا کا علاج نہیں ہے بلکہ صرف ایک عام طور پر ایک عام ایمیونیٹی بوسٹر ہے جیسے کہ آپ اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہرحال آپ بابا رام دیو کہ اس حرکت سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کیا واقعی میں مطلب یہ ایک دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہے اور اس پر معاملہ درز ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو جیل جانا چاہیے یا پھر ایسا ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ چلو کوئی نہیں ہار ٹھیک ہے چلتا ہے آپ اپنی رائے ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کے انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوں ہیں اور لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ